اپنی بائیس سالہ سرویس میں بغیر پی آئی کے یہ تیسٹ خالی پیٹ جو ہے وہ اپنے توڑا ساپنے آپ کو وارمت اہم لمحہ ہوتا ہے اپنی کونی کو اس طرح رکھنا ہے تاہید وار غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے بڑے بڑے سٹیپ نہیں لینے فیل ہونے کی بنیادی وجہ زڑی ہونا ضروری ہے سلام علیکم ویرز میں ہوں سب انسپیکٹر ارفان فیض آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ارفان فیض افیشل ایک بار پھر آپ سب کو میرے چینل پر ویلکم میری آج کی ویڈیو ان تمام بہین بھائیوں کے لیے جو پنجاب پولیس سمیت کسی بھی فورس کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے رننگ ٹیسٹ دینا ہے فیزیکل ٹیسٹ کے پہلے مرلے میں قد اور چھاتی کی پیمیش ہوتی ہے آپ نے قد اور چھاتی کی پیمیش کس طریقے سے کرانی ہے اس پر میں آل ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اپنی بائیس سالہ سروس میں متدس بار میں بھرتی کے پراسس کا حصہ رہا ہوں تو اس دوران ہونے والے تجربات کی روشنی میں میں آج آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے رنے کے ٹیسٹ کی تیاری کس طرح کرنی ہے اور اس میں کمیاب کس طرح ہونا ہے سولہ سو میٹر ایک میل کا سفر وقت دیا جائے آپ کو سات منٹ عمرو آپ کی اٹھارہ سے بائیس سال یا تیس سال تک تو یہ کسی بھی جوان کے لیے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا مشکل ہی نہیں لیکن ہاں اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ بغیر پیاری کے یہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو پھر قدرے مشکل ہے پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے رنے کے ٹیسٹ سے پہلے آپ کی دس پندہ دن کی پریکٹس ہونا ضروری ہے اب بہت سے دوست کیا کرتے ہیں کہ جب پریکٹس شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی دن دو تین میل جو ہے رننگ کر لیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا جب آپ پریکٹس سٹارٹ کریں تو شروع میں آپ نے دو تین منٹ رننے کرنی ہے چار منٹ رننے کرنی ہے پانچ منٹ ایسا ایسا اپنا سٹیمنا بنانا ہے بنیادی طور پر رننے کے ٹیسٹ میں فیل ہونے کی وجوہ آپ جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ آپ کا سانس پور جاتا ہے جب آپ پریکٹس کر کے ٹیسٹ دینے جائیں گے تو ایک تو آپ کے اندر اعتماد ہوگا دوسرا آپ کا سٹیمنا بن جائے گا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹیسٹ والے دن آپ نے کیا کرنا ہے جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو اس دن آپ نے پریکٹس نہیں کرنی اپنی باڈی کو ریسٹ دینا ہے جس دن آپ نے ٹیسٹ دینے جانا ہو اس دن آپ کی رات کی نیند پوری ہونی چاہیے تاکہ آپ فریش ہو اور آپ کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہ ہو اور اسے دوست مشورہ دے رہتے ہیں کہ خالی پیٹ جو ہے وہ ٹیسٹ دینا چاہیے دیکھیں جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو ممکن ہے آپ کی باری دو بجے تین بجے ہے تو اس دوران پھر بھوک سے آپ نڈھال ہو جائیں گے آپ نے ہلکا پھلکا ناشتہ ضرور کر کے جانا ہے ٹریسنگ آپ نے لائٹ قسم کی پہننی ہے ٹرازہ شرٹ پہن لیں اور میں نے بہت سے رنے کے ٹیسٹ میں دیکھا ہے امیدوار ننگے پور رنے کر رہتے ہیں ہرگز یہ غلطی ہے آپ نے نہیں کرنی آپ نے جوگر لائٹ قسم کے پہننے ہے اور رنے کے ٹیسٹ دینے سے پہلے ان کے ٹیسٹ میں لیسے جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے باندھ لیں ٹیسٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی باری قریب ہے تو آپ نے تھوڑا ساپنے آپ کو وارم اپ کر لینا ہے اس طرح جمپنگ کر لینا ہے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ تھوڑا ساپنے آپ کو اس طرح وارم اپ کر لینا ہے اب ٹیسٹ کے لیے جب آپ کو ٹریک پہ کھڑا کیا جاتا ہے یہ بہت اہم لمحہ ہوتا ہے امیدوار جب ٹریک پہ جاتے ہیں تو کنفیجن کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کے اندر اتنا کنفیجنس ہونا چاہیے کہ اگر آج کے اس ٹیسٹ میں کسی ایک امیدوار نے پاس ہونا ہو تو آپ وہ سمجھیں کہ وہ امیدوار آپ ہی ہیں اب جب ٹیسٹ کے لیے آپ کو ٹریک پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو وہاں پہ تین رو ہو سکتی ہیں چار رو ہو سکتی ہیں تو جو لاسٹ رو میں اگر آپ کا نمبر آ جائے تو آپ نے کنفیج نہیں ہونا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی میں تو پیچھے ہو گیا ہوں تو میں پیچھے رہا جاؤں گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا رو میں کھڑے ہونے کے بعد آپ کی توجہ اس افیشل کی طرف ہونی چاہیے جس نے سٹارٹ کا شاؤٹ کرنا ہو اب شروع میں کیا ہوتا ہے آپ نے اس ٹیم بہت اتیار کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ سو دو سو کینڈیٹ ایک ساتھ بھاگنے ہوتی ہیں تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے جی میں پہلے چلا جاؤں وہاں دھکم پیل ہوتی ہے کئی مرتبہ میں نے دیکھا امیدوار وہیں پہ گر گیا ہے شروع میں آپ نے اپنی کونی کو اس طرح رکھنا ہے تاکہ دھکم پیل کی وجہ سے آپ گرنا پہ آپ نے جلوی بلکل نکلنی آپ نے سو دو سو میٹر بلکل آرام سے اس راشچے نکلنا ہے تاکہ آپ وہاں کسی دھکم پیل کی وجہ سے گر کر آپ کو چوٹنا لگے یہ کہ دوران امیدوار غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ شروع میں بہت تیز تیز بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں یہاں پہ آپ نے کچھوہ اور خرگوش والی کہانی کو یاد رکھنا ہے آپ نے آرام سے سٹیپ لینے ہے جو آپ کی پریکٹس کے دوران روٹین بنی ہو آپ نے تیز تیز نہیں بھاگنا پہلے تین سے چار منٹ بلکہ چار منٹ آپ دل کو روٹین میں آرام سے بھاگیں آخری دو تین منٹ جو ہوں اس میں آپ جو ہے وہ زول لگائے کئی امیدوار کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سٹیپ لے لیتے ہیں آپ نے بڑے بڑے سٹیپ نہیں لینے اس سے آپ کو تھکاوٹ ہو جانی ہے اگر کوئی امیدوار آپ دیکھتے ہیں آپ کو کراس کرتے ہیں تو آپ نے ٹینشن نہیں لینے کنفیوجن کا شکار نہیں ہونا کہ ہاں یہ مجھے کراس کر گیا ہے آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کا مقابلہ آپ کے اپنے ساتھ ہے آپ نے اپنے ٹیم میں اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے اور پھر رنگ کے دوران سٹیپ کے مطابق آپ کے بازو کی مومنٹ ہونی چاہیے بہت سے امیدوار سر کو ایسے نیچے کر کے گردن کو جھگا کے بھاگ رہتے ہیں ایسا آپ نے نکلنا کوشش کرنا ہے آپ کا سر جو ہے سیدھا ہو اور سامنے کی طرف ہو رننگ ٹیسٹ میں فیل ہونے کی بنیادی وجہ ساس کا پھول جانا ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ناک سے ساف لینا ہے اور موں سے اس کو نکالنا ہے ہاں آپ کے پاس گھڑی ہونا ضروری ہے سٹاپ وارچ گھڑی جو بھی آپ اپنے رکھیں کلائی پہ باندھ کے رکھیں اور اسی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا ٹیم کتنا رہتا ہے آپ کا ٹارگٹ کتنا رہتا ہے پہلے چار منٹ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے زون نہیں لگانا روٹین میں بھاگنا ہے آرام سے بھاگنا ہے مجود ہوگی گھڑی مجود ہوگی آپ دیکھیں چار منٹ ہو چکے ہیں آخری تین منٹ آپ نے ٹارگٹ کا پہنچنے میں اپنا تمام زون لگا دینا ہے اس طرح آپ چھے سے ساڑے چھے منٹ میں آرام سے اپنے ٹارگٹ پہ پہنچ جائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ریٹن ٹیسٹ بھی بناوں گا تب تک اجازہ اللہ حافظ